پاکستانی پروفٹ کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ٹاکھا رہا تھا کیسے ہیں آپ زبردست زبردست میں آپ پتہ رہے ہیں میں آپ کو سنتظر رہتا ہوں لیکن کوئی ایسی ہوتی نہیں بات پوچھنے والی سنتظر میں آپ کی ساری سٹریم سے ہی ہوں اچھا میں نے ایسے آپ سے آج کتابوں کی باتیں ہو رہی تھی کہ آپ بتا رہے تھے کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھنی تو شروع کی ہیں پچھلے سال سے بندیر سال سے لیکن کوئی اتنا پتہ نہیں ہے کون سی کتاب پڑھے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کوئی ایک مونولوگ بنا دیں جس میں آپ ان کتابوں کو ریکمنڈ کریں جو آپ نے پڑھی ہیں مطلب اس طرح کا کوئی غصصہ ہو سکتا تو آپ کس ٹاپک پہ بک پڑھنا چاہ رہے ہیں میں زیادہ سائنس پڑھ رہا ہوں زیادہ سائنس پڑھ رہا ہوں فلسفی میں نے ابھی بڑے عرصے سے چھوڑی ہوئی ہے فلسفی کی بھی ہو جائے ایک کتاب وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے ابھی تک گارڈ ڈیلوژن پڑھی ہے گارڈ ڈیلوژن نہیں پڑھی میں نے گارڈ ڈیلوژن ہی ایک بار پڑھ لیں ہراری کی پڑھنی ہے وہ بھی کھولتی ہے مگر گارڈ ڈیلوژن بھی پڑھ لیں وہ بھی بڑا دماغ کھولتی ہے وہ بھی پڑھ دوں لیکن آپ اس کا بارے میں ایک مونولوگ بنا دیجئے گا کیونکہ نا میں کتاب لکھ رہا ہوں تو وہ جب آئے گی تو پھر آپ لوگ وہ پڑھنا بھی اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے غالب بھائی کہ جب روز دیکھتے ہیں ادھر میں نوروے میں ہوتا ہوں تو یہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ کافی منسٹر بن رہے ہیں جو ہجاب والی عورتیں مطلب اور وہ امریکہ میں بھی یہ ایک خبر آئی ہوئی تھی کہ ادھر بھی چاروں ہی وہ جو مسلمان ہیں تو یہ تو دپریسنگ لگتی ہے یہ باتیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں مگر آپ فکر نہ کریں یہ وقت اپنا انتقام ان سے بھی لے گا فکر نہ آپ کریں اچھا ایک اور بات میں میرے ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے لوگ جو تھے انہوں نے اتنی ترقی کی ہر علم میں اور بعد میں یہ سارا کچھ آگے ان کی ہاتھ میں دینے لگے ہیں اور خود جو ان کی اپنی پاپولیشن وہ بڑھ نہیں رہی بالکل بھی یہ پاپولیشن سے کانکویسٹ نہیں ہونی کوئی بھی آپ باتیں نکال دیں اچھا ابھی یہ پاپولیشن اسلامی ملکوں کے ایسے گلے پڑھنی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکسپورٹ اور ایمپورٹ والا جو کھاتا ہے وہ ایسا تباہ ہونا ہے آنے والے تیس سے چالیس سال میں کہ اسلامی ملکوں کی ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں رہا جائے گی کیسے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں ایون کہ انڈیا کو ایکسپورٹ کے لالے پڑے ہوں گے دنیا میں آج پاکستان کی سب سے بڑی سپورٹ اگری کلچرل ہے انڈیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں آگے جا رہا ہے بہت سے اسلامی ملکوں کی ایکسپورٹ اب اگر آپ ایجپٹ کو دیکھ لیں تو کیا ایکسپورٹ ہے سپورٹ دنیا میں میں آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج سے پچاس سال بعد نوروے اور سکینڈینیویا کو کسی بھی ملک سے دنیا میں کوٹن ایمپورٹ کرنے کی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ یہ ساری کی ساری فارمنگ جو ہے نا یہ کھیتوں سے نکل کے یہ بڑے بڑے فیکٹریز کے اندر جا رہی ہے یہ ٹیرس فارپ صرف اور صرف آج جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ کے تھنڈے ملکوں میں فارمنگ پاسیبل نہیں ہے وہ کیا ہے ایون کے دنیا میں جو سب سے زیادہ زمین جو ضائع ہو رہی ہے وہ کس چیز میں وہ فارمنگ پانی جو ہے پانی جو سب سے زیادہ ضائع ہو رہا ہے وہ دنیا میں کس بایسے ہو رہا ہے وہ فارمنگ سے ٹھیک ہے زمین کی ٹاکسیسٹی ہیبیٹیٹ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن جانوروں کا ستیاناس ہر ایک چیز یہ فارمنگ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے ورٹیکل فارمنگ آ رہی ہے آج سے پچاس سال بعد ایک بہت اونچا لمبا ٹاور ہوگا برج خلیفہ جتنا دنیا میں فیوجن انرجی آگئے ہوگی صحیحہ نوروے نے ایک فیوجن ریاکٹر لگائیں ہوں گے پندرہ بیس اور ان بیلڈنگز کے اندر ٹیمپریچر کنٹرول کلائمٹ کنٹرول ہوگا اور ویڈاوٹ اینی پیسٹیسائیڈ وہاں پہ دنیا کی ہر اگری کلچرل چیزیں وہ ایک سال میں کتنی بار گندم کی فصل کاٹیں گے ایک سال میں چھے بار گندم کی فصل کاٹیں گے آپ کو پتہ آٹیفیشل ملک آ گیا ہویا ہے ٹھیک ہے جس میں لیکٹوز نہیں ہوتا اب میں دودھ پیوں تو میرا ستیان آس ہو جاتا مجھے ایسی ڈیٹی ہارٹ برن ہو کہ میرا ستیان آس ہو جاتا میں نہیں ٹھیک ہے اب آٹیفیشل دودھ آ گیا جس کو جو کہ انہوں نے ایک کاؤ کا ملک پروڈیوسنگ جین نکال کے انہوں نے کس میں ڈالا ہے ایک بیکٹیریا میں ڈالا ہے اور وہ دنیا کا سب سے ساف ملک ٹھیک ہے تو دیری انڈسٹری تو گئی نا اس سے جو دیری پروڈکس بنیں گے ان میں لیکٹوز کا مسئلہ نہیں ہوگا فیٹ ان میں ریڈیوس کے ہوگی اور بڑے اور اس کے بینفٹ سارے ہوں گے ڈیس ایڈوانٹیجز کوئی نہیں اور وہ کون پیدا کر رہا ہے ودودھ پیکٹیریا وہ گائی نہیں پیدا کر رہا ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ ایک بیلڈنگ کے اندر کلائنمنٹ کنٹرول سے فارمنگ کریں گے تو کون سے ٹڈی گام لاؤن ہے اس بیلڈنگ کے اوپر بیلڈنگ کے اندر شیشے لگے ہیں چانوں طرف سے بند ہے وہ اندر ٹڈی جائے نہیں سکتی اندر بات ختم ایون کے جو ورٹیکل فارمنگ لوگ کر رہے ہیں اس میں تو وہ اپنا پوری باڈی کو کور کر جاتے ہیں تاکہ باہر کی کوئی ڈسٹ بھی اندر نہ جائے تاکہ پر پودے بیمار تو اگری کلچر ایک ایسی طرف جانے لگا ہے کہ جہاں پہ نورویہ کو ضرورت نہیں ہے پاکستان سے کپاس پہلی بات یہ ہوگی دوسری بات یہ آگے آٹی فیشل انٹیلیجنس آ رہی گاڑیاں اس ٹائم دنیا میں کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ڈرائیور بنے ٹھیک ہے اور آج سے بیس سال بعد کوئی گاڑیاں نہیں چلا رہا ہوگا میں اور آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہی نہیں ہوں گے ہم گاڑی چلائیں گے بلکہ گا سرجری ریبورٹ کر رہے ہوں تو نوکریاں اور یہ جو آپ کو میں فارمز کی باتیں بتا رہا ہوں بیلڈنگز کے اندر فارمز میں ریبورٹ ہی پھر رہے ہوں گے اب مجھے بتائیں کہ اسلامی دنیا کو ایک عرب پاپولیشن کا کیا فائدہ ہے جبکہ کام تو فیکٹریوں میں سب کچھ جو ہیں وہ ریبورٹ کر رہے ہیں تو انسان تو ایک ہائیڈل ہے پراغرس کے رستے میں سب کچھ الٹا پڑ جائے گا کسی کو بھی عبادی بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا کیونکہ سب کچھ ہی الٹا ہو جائے گا اور اگلے بیس پچیس سال دیکھیں پچھلے بیس سال میں موبائل فون ریولوشن نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریولوشن بھائی اس سے سو گناہ زیادہ ڈسرپٹیو ہوگی یہ ایسا تماشا بننا ہے کہ آپ اور ہم بس مو دیکھتے رہ جائیں گے اور اسلامی ملک بھی دیکھتے بیلڈنگز میں پیدا ہو رہی ہیں انرجی کرائیس ختم کسی نے امپورٹ نہیں کرنا سعودیہ سے سعودیہ بھی اسی طرح کے فارم لگا بیٹھا ہوگا سب کچھ الٹا ہونے والا دنیا آنے والی فیوچر اتنا دیفرنٹ ہے آج سے سو سال بعد تو آپ اور میں امیجن بھی نہیں کر سکتے وہی فارم جو ہم مارس پہ لگے ہوگے میرا مقصد یہ تھا کہ جو ادھر آئے ہوئے ہیں ادھر آ کے جو پاپولیشن جو ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کل کو کیا کریں گے جب دنیا اتنی زور سے بدلے گی بہت سی چیزیں جو ہم دنیا پہ کریں کل کو ناروے کو لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ دی پورٹ کرنے پہ دفعہ ہوگا یہ سب کچھ ہوگا ایک اور بات میری دیموکریسی پہ تھوڑا میرا تنقید ہے جیسے پاکستان میں اگزیمپل لے لیں پاکستان میں لوگ اتنے مصبی ہیں اتنے مطلب شدیب پاکستان ہے آپ مجھ پتا کہ دیموکریسی کی بہت فیور میں لیکن اگر پاکستان میں دیموکریسی بھی آ جائے گھر دیموکریسی بھی تو وہاں پہ تو پھر یہ ٹی لپی ہوگا رہی آئے گی تو آپ کے لحاظ سے یہ دیموکریسی کیسا سلوشن ہے پاکستان میں تو یہ پاکستانی چاہتے ہیں اگر وہ برباد ہوں تو ان کو ان کی مرضی سے ہونے دینا چاہیے ایک دفعہ ہوں میرے خیل مزہ چک لینے چاہیے ہمیں جو بربادی نظر آ رہی ہیں وہ ان کو نہیں نظر آ رہی تو جب تک انہیں نظر نہیں آتا کہ جس چیز میں وہ بلیو کرتے ہیں بربادی تب تک انہیں دوردستی اس طرح کرنے کی ضرور صحیح چلیں بہت مرباد لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موسیقی